ڈیفیجن کو ہم اس ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک سلنڈر دکھایا گیا ہے جس کی یہ درمیان میں پارٹیشن ہے ایک حصے میں گیس ون ہے دوسرے حصے میں گیس ٹو ہے گیس ون کو ریڈ کلر سے شو کیا گیا اور گیس ٹو کو بلیک کلر سے مالیکل اس کے شو کیے گئے ہیں جیسے یہ پارٹیشن ہٹا دی جاتی ہے تو گیس ون یعنی ریڈ گیس جو ہے وہ ہائر کنسنٹریشن سے اس سائٹ سے اس سائٹ پر موو کرنا شروع کر دیتی ہے اور بلیک گیس مالیکل جو ہیں وہ اس سائٹ سے اس سائٹ پر یعنی ہائر کنسنٹریشن سے لوہ کنسنٹریشن کے طرف موو کرنا شروع کر دیتی ہیں اس مومنٹ کی وجہ سے گیس مالیکل یعنی رینڈم موشن کرتی ہیں اور رینڈم موشن کی وجہ سے گیس مالیکل کلوجین بھی ہوتی ہے یہاں رینڈم موشن بھی جاری رہتی ہے اور کلوجین بھی جاری رہتی ہے جس کی وجہ سے ایڈ دا اینڈ یہ جو ہوموجینس مکچر بن جاتا ہے جیسے یہ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ ریڈ اور بلیک جو ہے وہ ہوموجینائز ہو گئے ہیں ہوموجینس مکچر بن چکا ہے تو رینڈم موشن اور کلین کے وجہ سے ہوموجینیس مکشر بننے کا جو پروسس ہے اس کو ڈیفیجن کے نام سے جانا جاتا ہے سپونٹینیس مکسنگ آف گیس مالیکیول گیس کے مالیکیول کا خود بخود مکس ہو جانا بائی رینڈم موشن اور کلین رینڈم موشن اور کلین کی وجہ سے تو فومو ہوموجینیس مکشر اور ایڈ دینڈ ہوموجینیس مکشر بنتا ہے اس پروسس کو ڈیفیجن کے نام سے جانا جاتا ہے جیسے ہم پرفیوم ایک کمرے میں کسی ایک کارن میں اگر سپرے کریں تو وہ کچھ دیر کے بعد پرفیوم کے مالیکیوز رینڈم موشن اور کولیجن کے وجہ سے وہ سارے کمرے میں پھیل جاتے ہیں اور پورے کمرے میں اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے تو اس طرح یہ پرفیوم کا جو ڈیفیوز ہونا بتایا گیا ہے فیکٹری فیکٹنگ دا ریٹ آف ڈیفیوزن ریٹ آف ڈیفیوزن جو ہے وہ مالیکلو ماس آف گیس پر ڈیپین کرتا ہے ریٹ آف ڈیفیون مالیکلو ماس آف گیس کے انورس ہوتا ہے اگر مالیکلو ماس زیادہ ہوگا تو ریٹ آف ڈیفیوزن کم ہوگا اور اگر مالیکلو ماس کم ہوگا تو ریٹ آف ڈیفیوزن زیادہ ہوگا یعنی لائٹر گیسز ڈیفیوز ریپیڈلی دین ہیویر گیسز جن گیسز کا مالیکلو ماس کم ہوتا ہے وہ تیزی سے ڈیفیوز کرتی ہیں ہیویر گیسز کی نسبت اب دیکھتی ہیں وٹی زی Полائ centers give example تو پہلے یہ چھوٹی سی ڈائیگرام ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ سلنڈر دکھایا گیا ہے گیس مالکیوز ہے اس میں اور یہ ایک چھوٹا سا اس میں یہ سراخ ہے تو گیس کے مالکیوز کا چھوٹے سراخ سے region of low pressure میں ایک ایک کر کے نکل جانا یعنی چھوٹے سراخ کے گیس کے مالکیوز کا چھوٹے سراخ سے low pressure کی طرف ایک ایک کر کے escape آؤٹ ہو جانا نکل جانا ایفیجن کہلاتا ہے definition دیکھتے ہیں the escaping of gas molecules gas molecules کا escape ہو جانا نکل جانا through a tiny hole ایک چھوٹے سراخ کے ذریعے into a space with lesser pressure اس space کی طرف جہاں کے pressure کم ہے is known as a fusion جیسے کہ یہ شکل میں گیس کے مالکیوز ایک ایک کر کے ایک چھوٹے سراخ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں اس کی example ہے when the tire gets punctured air effuse out جب tire puncture ہوتا ہے تو air effuse out ہو جاتی ہے یعنی tire puncture ہوتا ہے تو tire سے سراخ کے مالکیوز چھوٹے سراخ سے ایک کر کے نکل جاتے ہیں اس کی effusion کہتے ہیں factory affecting the rate of effusion rate of effusion جیے ہوئے molecule mass بھی depend کرتا ہے rate of effusion is inversely related to molecule mass molecule mass زیادہ ہوگا تو rate of effusion gas کم effuse کرے گی اور اگر molecule mass گاس کم ہوگا تو گاس تیز سے effuse کر جائے گی lighter gases effuse faster than heavier gases جنگ گاس کم